اوہ شائرہ آپ کے سامنے اچھی طرح پیش آئی تو آپ اسے دادوں تحسین سے ضرور نوازیے گا جس کی شائری ریت سے پانی نچوڑنے کا کام کرتی ہے جس کی شائری سنگ لاکھ پر گلاب کھلانے کا ہنر جانتی ہے اوہ نام ہے محترمہ بونم شریواستو صاحبہ جو ہمارے بیچ میں ہیں تشریف رکھتی ہیں میں ان سے الٹماز کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں ایک زوردار تعلیوں سے محترمہ بونم شریواستو دیکھئے عورت ایک تھرما میٹر ہے جو حالات کے مطابق ٹمپریچر ظاہر کرتی ہے عورت ایک ایسا میلہ لباس ہے جو تعریف کے سابون سے دھولا جاتا ہے عورت ایک ایسا مقناطیس ہے جس کی کشش سے کوئی مرد بچا نہیں ایک ایسا بیچو ہے جس کے ڈنک مارنے میں بھی مزا آتا ہے ایک زوردار تعلیوں سے محترمہ بھرما کونم شریواستو کا استقبال سون بھائی کر رہے ہیں میں چار مصرے سے اپنی باز شروع کرتی اس مصارے کا آگاز ناتے پاک سے شروع ہوا مائمہ بندی باشنی کی آنچل کی چھاؤں سے نکلتے ہوئے بابا بھولینات کاشی بشونات کی نگری سے آپ کے بیچ آئی ہوئی چند اشار پیش کرتی ہوں سمات کی جیگا اپنے نام کا پرچے دیتی ہوں آپ سبھی اگر شیرو شائر یہ آپ کے چہن تک پہنچے اس منچ پہ اس ڈائز پر بہت بڑے بڑے شائر بیٹھے ہیں جیسے کی شائر ہے سوہل اسمانی جی اور روشن مغل سرائیوی جی کسی کا نام تو میں جانتی نہیں ہوں لیکن بہت بڑے بڑے شائر بیٹھے ہیں میں سب کو سلام پیش کرتے ہوئے چند اشار پیش کرتے ہوں سمات کی جیگا اللہ ہے کہ دل میں اپنے تمہارا غم رکھ لیا دل میں اپنے تمہارا غم رکھ لیا دل میں اپنے تمہارا غم رکھ لیا ہم نے مل پت کا تیری بھرم رکھ لیا تم اندھیرے بچھاتے رہے راہ میں تم اندھیرے بچھاتے رہے راہ میں تم اندھیرے بچھاتے رہے راہ میں اس لیے نام میں نے پنم رکھلی اس لیے نام میں پنم رکھلی اس لیے نام میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک شام قومی تاکہ نام یہ میں حاضر کرتے ہوں بہت شکریہ آپ سب کے محبتیں ملیں حاضر کرتے ہوں کہ دل میں اپنی تمہارا یہ غم رکھ لیا دل میں اپنے تمہارا ہی غم رکھ لیا ہم نے علفت کا تیری بھرم رکھ لیا ہم نے علفت کا تیری بھرم رکھ لیا تم اندھیرے بچھاتے رہے راہ میں تم اندھیرے بچھاتے رہے راہ میں تم اندھیرے بچھاتے رہے راہ میں اس لیے نام میں نے پنم رکھ لیا اس لیے نام میں نے پنم رکھ لیا جی بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں نے محبتوں سے نوازا بہت بہت شکریہ کرتی ہوں حاضر کرتی ہوں قومی ایکتہ کے حوالے سے میں اس ریپیس کرتی ہوں سمات کیجئے گا کی حبسی کے مقدر کو حبسی کے مقدر کو جس نے بھی سوارا ہے جس نے بھی سوارا ہے حبسی کے مقدر کو جس نے بھی سوارا ہے پونم نے اسے اپنے سینے میں اتارا ہے بہت اچھا بھائی بہات اتارا ہے بہت اچھا بھائی کاشی کی میں بیٹی ہوں دل میں ہے ولاون کی کاشی بھی حمادی ہے کعبہ بھی ہمارا ہے کعبہ بھی ہمارا ہے اور چار نسرے حاضر کرتے ہوں سنیے گا کیا کام ہے پونم کو بے درد زمانے سے بے درد زمانے سے کیا کام ہے پونم کو بے درد زمانے سے ہے دل سے جنہیں نہ پورت احمد کے گھرانے سے ہے دل سے جنہیں نہ پورت احمد کے گھر آنے سے ہم اپنے عقیدے کے چرچے بھی کرے کیسے کیا پائے گا اندھے کو آئینہ دکھانے سے آئینہ دکھانے سے آئینہ دکھانے اتنی محبت آپ لوگوں نے دیا چار مصرے اور حاضر کرتے ہوں سماس دیجئے گا کی مانتی ہوں کی سب کی چہیتی ہوں میں مانتی ہوں کی سب کی چہیتی ہوں میں باہ میں چاندنی کو سمیٹی ہوں میں باہ میں چاندنی کو سمیٹی ہوں میں لاج میری رکھو خدا کے نبی دل میں کعبہ ہے کاشی کی بیٹی ہوں میں دل میں کعبہ ہے کاشی کی بیٹی ہوں میں دل میں کعبہ ہے کاشی بھئی اہت کے اطبال بھئی باہ بہت بہت بھئی بھئی بھ rang بھ 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 بہت خوب جی پھر سے پڑھتی ہوں سنیے گا کہ مانتی ہوں کی سب کی چہیتی ہوں مانتی ہوں کی سب کی چہیتی ہوں میں باہ میں چاندنی کو سمیٹی ہوں میں باہ میں چاندنی کو سمیٹی ہوں میں لاج میری رکھو خدا کے نبی لاج میری رکھو خدا کے نبی دل میں کعبہ ہے کاشی کی بیٹی دل میں کعبہ ہے کاشی کی بیٹی ہوں میں آپ لوگ بڑے اچھے سے سن رہے ہیں اس لئے کچھ من گھوتا ہے سنانے کا جب ڈائز پر ایسے اچھے اچھے بڑے بڑے شرائع بیٹھے ان کے سامنے میری کوئی عوقات نہیں ہے پڑھنے کی لیکن پھر بھی ہمت جھٹا کر کچھ کہنے کا من کرتا ہے میں کہتی ہوں سنیے گا کہ میں مدھورا سے چلی تھی اور مدینے تک چلی آئی میں مدھورا سے چلی تھی اور مدینے تک چلی آئی میں ہندو ہو کے بھی تیرے صفینے تک چلی آئی مہندو ہو کے بھی تیرے صفینے تک چلی آئی کیا تھا آج من گنگا کا کاشی کے دھرات تل پر کیا تھا آج من گنگا کا کاشی کے دھرات تل پر یہاں میں جام کو سر کا سنو پی نی چلی آئی یہاں میں جام کو سر کا سنو پی نی چلی آئی آپ نے محبت سے نماز بہت شکریہ دا کرتی ہوں چند اثار اور پڑھتی ہوں سنی گا چلی کہ میں نبی کی اوپت کا آج ہم کو پینا ہے ارے تیرے در پہ مر جاؤں بس یہی تو جینا ہے تیرے در پہ مر جاؤں بس یہی تو جینا ہے ناز کیوں ہو پھونم تجھ کو تیری قسمت پڑے بہ 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 بہت ہو پر تہاں بہ 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 پہنچ جائے تو پورے سدن سے تالیوں کا عشرباد مانتی ہوں سنیے گا کہ اپنی نظروں سے تم کو سجا دوں گی میں اپنی نظروں سے تم کو سجا دوں گی میں خوشن کا ایک دولہ بنا دوں گی میں خوشن کا ایک دولہ بنا دوں گی میں مجھ کو قطرہ نہ سمجھو میں وہ ہوں سنم مجھ کو قطرہ نہ سمجھو میں وہ ہوں سنم تم کو چھو کر سمندر بنا دوں گی میں تم کو چھو کر سمندر بنا دوں گی میں اور چند اصار پر اس کٹی سنے گا محبت کا اتنا سلا چاہتا ہوں محبت کا اتنا سلا چاہتا ہوں وفا کی ہے میں نے وفا چاہتا ہوں میرے پاس جو بھی ہے خیرات کر کے خدا سے تجھے ماغنا چاہتا ہوں دیکھیں معصوم جی اب محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں چار مصری اگر آپ لوگ تالیاں بجا کر اجازت دیں تو میں معصوم جی کے لیے چار مصری پڑھتی ہوں صرف دیکھنے میں دیکھنے میں معصوم لگتے ہیں لیکن ان کی حرکت کیا ہے ان کی زبان نے بیعا کر دیا حاضر کرتے ہوں سنیے گا کی آپ یوں بے نکاب مت کریں آپ یوں بے نکاب مت کریں راز کو راز رہنے دو کیا بات آپ یوں بے نکاب مت کریں تنگ مجھ کو جنب مت کریں میں کسی اور کی امانت ہوں اپنی نیت خراب مت بھئی بہت اچھا بھئی پونم جی آپ تو جیت گئی ایک خلچل ہے مچ مصر کے زردار میں ایک خلچل ہے مچ مصر کے زردار میں کس قدر جوش ہے یوسف کے خریدار میں آج پھر اکبر آزم کو جلال آیا ہے پھر کوئی حسن چُنا جائے گا دیوار میں مائک پر مہتر 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 پھر مہتر 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 خوش خوش وہ ایک گھر کی میں فضول نہیں ہوں جو چاہے مجھے سونگ لے وہ پھول نہیں ہوں سونگ سونگ لے وہ پھول نہیں ہوں اردو کی شای راہ مہندی کی قوی تری تہزیب کی پونم بے اصول نہیں ہوں تہزیب کی پونم بے اصول نہیں ہوں تالیاں کم آئی پورے سدن سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تالیاں بجا کر کہ دیشت کر یہ تب میں آگے پڑھتے سنیے گا کہ چاہے جو بھی سزا ہو میں سہ جاؤں گی چاہے جو بھی سزا ہو میں سہ جاؤں گی پڑھ رہی ہوں یہ چار مصر میں پڑھ رہی ہوں رہوسن جی کے لئے انہوں نے بہت تال مطول کر کے مجھے بلائی لیا سنیے گا کہ چاہے جو بھی سزا ہو میں سہ جاؤں گی دل میں لیکن جو ہے آج کہ جاؤں گی دل میں لیکن جو ہے آج کہ جاؤں گی مجھ پہ سا ور سا ایسے نہ بر سو سنم بن کے دریان سمندر میں بہ جاؤں گی بن کے دریان سمندر میں بہ جاؤں گی آئیے ایک چھوٹی سی گزل پڑھ دی آتو آپ ڈائز پر بیٹھے ہیں لیکن اتنے بڑے شاعر ہیں میری چھوٹی کلم ہے لیکن تھوڑی داد واد دیجئے مسکراتے رہیں گے تو مسکرانے سے کام نہیں چلتا جانتے جانتے ہیں کس کے طرف میرا عصار ہے جناب سہیل عثمانی جی کی طرف یہ صرف مسکرانے بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں کہنا نہیں چاہتی ہوں حاضر کرتے ہوں وہ پیار کو گن رہے ہیں کہ انہوں نے تو ماسون جی کے لئے بہت ساری پیار بات دی میرے لئے کچھ کہا ہ Machine میں چار مجھ آپ کے پیار میں آپ کے محبت میں سنے گا جب اس نے میرے پیار کا اقرار کر لیا جب اس نے میرے پیار کا اقرار کر لیا جب اس نے میرے پیار کا اقرار کر لیا میں میں نے بھی اس کے نام کا سنگار کر لیا اب ان کی حرکت میں بتا رہا ہوں کل رات میں آیا تھا وہ چپکے سے میرے پاس کل رات میں آیا تھا وہ چپکے سے میرے پاس میں نے اسے ظلفوں میں گرفتار کر لیا میں نے اسے ظلفوں میں گرفتار کر لیا آئیے میں چھوٹی سی گزل پڑتی ہوں سنیے گا متنا پیس کرتی ہوں سماہ کیجئے گا بھائی پونم جی اگر آپ اپنی بھیگی ہوئی ظلفوں کو نیچوڑ کر دریہ میں چھیٹا مار دے تو دریہ کی مچھلیاں مت ہوش ہو سکتی مائک پر مہمان شائرہ مہترمہ پونم شیری واسطہ جی ان کے زبانی ہے جو انہوں نے شیر کہا بڑے اشارے سے میں آپ کا خیر مکتن کرتی ہوں آپ کا ہار دیکھتی سواگر بندن اور عبینندن کرتی ہوں آپ سبی کا استقبال کرتی ہوں سب سے پہلے چار مصرے میں چاہتی ہوں کہ سبھی ساوین حضرات کے لیے میں کہہ دوں اس کے بعد میں چھوٹی سی گزل پڑھ کے کہ ہسی موسم نہیں ہوتا ہسی ساون نہیں ہوتا ہسی موسم نہیں ہوتا ہسی ساول نہیں ہوتا اگر تم ساتھ نہ ہوتے تو یہ گلشن نہیں ہوتا اگر تم ساتھ نہ ہوتے تو یہ گلشن نہیں ہوتا زمانے بھر میں پونم پیار کے کسے نہیں ہوتے اگر رادہ نہیں ہوتی تو یہ موہن نہیں ہوتا آئیے ایک چھوٹی سی گزل آپ کے بیچ حاضر کرتے ہوں سماد کیجئے گا ابو سامہ بھائی بیٹھا ہے میرا چھوٹا بھائی ہے میری جیگر کا ٹکڑا ہے میں بہت اسے مانتی ہوں اور متلہ حاضر کرتی ہوں سماد کیجئے گا کہ پڑتی ہے جس جگہ پہ پڑتی ہے جس جگہ پہ پرچھائیاں میری پڑتی ہے جس جگہ پہ متلہ حاضر کرتی ہوں سماد کیجئے گا سوہل اسمانی صاحب اور جناب روشن جی آپ سبھی کے ہمارے بیچ آدھنی ہیں بڑے بھائیہ منوج مدور جی بڑے مرمک گہیں گیتکار ہیں میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا کہ پڑتی ہے جس جگہ پہ بھی پرچھائیاں میری پڑتی ہے جس جگہ پہ بھی پرچھائیاں میری کر دیتی ہے تباہ یہ کر دیتی ہے تباہ یہ انگڈائیاں میری کر دیتی ہے تمہیں بنائیں گی پاگل تمہیں بنائیں گی رانائیاں میری پاگل تمہیں بنائیں گی رانائیاں میری تو کانوں میں رسیے گھولیں گی ورشوں تلک میان کانوں میں رسیے گھولیں گی ورشوں تلک میان گونجے کی سارے سہر میں گونجے کی سارے سہر میں شہنائیا میری گونجے کی سار گزل اس طریقے سے نہیں سنا جاتا ہے کم سے کم یہ کہ شیر پہ پورے سدن کی تالیوں سے آشرباد مانتی ہوں حاضر کرتے ہوں پھر یہ سننے کو بہت زلدی ملے گا نہیں حاضر کرتی ہوں شیر مطورے کاس سمات کیجئے گا کہ ملتی ہے دادی اس لیے ہر شیر پہ مجھے ملتی ہے دادی اس لیے ہر شیر پہ مجھے بل بل سے ملتی جوٹی ہے بل بل سے ملتی جوٹی ہے ارکل کاریاں میری بل بل سے ملتی جوٹی ہے کہ لکاریاں میری بڑھتی ہے جس جگہ پہ تو خود ہو گئے شکار وہ وہم و گمان کے آئے آئے خود ہو گئے شکار وہ وہم و گمان کے اکثر نکالتے رہے اکثر نکالتے رہے جو خامیاں میری اکثر نکالتے رہے جو خامیاں میری پڑھتی ہے لگے جو اپنے بھی رسوائیاں میری پڑھتی ہے جس جگہ پہ اس گزل کا آخری شیئر پیش کرتی سمات کیجئے کہ آمالے بد سے آج سکو ہے نہیں تمہیں آمالے بد سے آج سکو ہے نہیں تمہیں مجھ کو سبک یہ دے گئی مجھ کو سبک یہ دے گئی بربادیاں میری مجھ کو سبک یہ دے گئی بربادیاں میری پڑھتی ہے جس جگہ پہ اور آپ سبھی سامائین حضرات سے اپیل اور بندی کرتی ہوں کہ مکتے کا شیر پیش کرتی ہوں اگر مکتے کا شیر آپ کے دل تک پہنچے تو ہوا میں دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے تالیاں بجا کر کے بیدا کریے گا اس پونم سروازتوں کو حاضر کرتی ہوں سمات کیجئے گا کہ پونم ہمیشہ لیتی ہے بستر پکر وٹے پونم ہمیشہ لیتی ہے بستر پکر وٹے پونم ہمیشہ لیتی ہے بستر پکر وٹے سونے کہاں یہ دیتی ہے سونے کہاں یہ دیتی ہے تنہائیاں میری سونے باہ باہ حضرات